بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہارے قبیلے کے ساتھ لڑنا میری زندگی کی سب سے بڑی راحت ہے تم نے میرے دل میں ایک ایسے احساس کو بیدار کیا ہے جو برسوں سے مر چکا تھا تم نے مجھ سے انتقام لینے اور دشمن کا خون بہانے کے لذت چھین لی ہے لیکن مجھے اس کا افسوس نہیں آسم تمہیں میری وجہ سے سمیرہ سے مو پھیر کر بھاگنے کی ضرورت نہیں میں آج اور اسی وقت سمیرہ کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں آسم کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے تشکر اور احسان مندی کی آنسو اس نے کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں لیکن میں اسے علائم و مسائب کی سوا کچھ نہیں دے سکتا عدی نے کہا ایک اچھائی دوسری اچھائیوں کے لیے راستہ کھول سکتی ہے تم نے ایک اچھی ابتدا کی تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یسرب کی فضا پر امن ہے ہو سکتا ہے کہ اور تھوڑے دنوں میں یہاں کی حالات بلکل بدل جائیں اس لیے تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں میں عرب کے مستقبل کے مطالق بہت پر امید ہوں تم نے سنا ہوگا کہ مکہ میں ایک نئے دین کا چرچہ ہو رہا ہے اس دین کا بانی لوگوں کو اخوت و مساوات کا درست دی رہا ہے اور جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں وہ نسلوں اور قبیلوں کی حدود پھاند کر آپس میں دوست اور بھائی بن جاتے ہیں میں نے سنا ہے ان میں غلام اور آقا کا امتیاز بھی مٹ جاتا ہے قبیلہ کوریش کی چند انتہائی معزز لوگ مکہ کے نبی کی صداقت پر ایمان لات چکے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس نئے دین کی بدولت پورے عرب کی ذہنی کایا پلٹ جائے اور ہمارے پرانے طور طریقے بدل جائیں اگر حجاز میں اس دین کے قدم جم گئے تو یسرہ بہت جلد اس سے متاثر ہوگا ہمیں اندھیری رات میں بھٹکنے کے بجائے اپنے گھر بیٹھ کر صبح کا انتظار کرنا چاہیے عدی نے مزید کہا تم مجھے کچھ دن سوچنے کا موقع دو ممکن ہے میں تمہاری مشکلات کا کوئی حل نکال سکوں اگر میں نے دیکھا کہ تمہارا عرب میں رہنا ناممکن ہے تو عرب ایک وسی ملک ہے میں تم دونوں کے لیے گوشہ آفیہ تلاش کر ہی لوں گا اب تم جا کر آرام کرو اور آئندہ جب چاہو سیدھے راستے میرے گھر آ سکتے ہو تہاں ابھی لوگوں کی نگاہوں سے بچنا ضروری ہے اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں کسی نہ کسی طرح پیغام بھیج دوں گا آسم عدی سے رخصت ہو کر باغ سے نکل رہا تھا کہ اچانک اسے سامنے کوئی سو قدم کے فاصلے پر ایک آدمی بھاگتا ہوا دکھائی دیا آسم جلدی سے پلٹ کر ایک درخت کے آدمے کھڑا ہو گیا باغ کے نزدیک پہنچ کر بھاگنے والے کے رفتار کم ہو چکی تھی اور وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا پھر آسم کو ایک اور آدمی نظر آیا جو پوری رفتار سے پہلے آدمی کا پیچھا کر رہا تھا پہلا آدمی باغ کے اندر داخل ہو کر آسم کے بالکل قریب ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا پیچھے آنے والا باغ سے تھوڑی دور کے فاصلے پر رکا اور چند ثانیے توقف کے بعد اسی طرح بھاگتا ہوا واپس جلا گیا جو آدمی آسم کے قریب کھڑا تھا بری طرح ہامپ رہا تھا آسم کو شبہ ہوا اور اس نے اچانک جست لگا کر اجنبی کے گردن دبوچ لی اجنبی کے موں سے ہلکی سے چیخ نکل گئے آسم اسے دھکیلتا ہوا باغ سے باہر لے آیا تم کون ہو اس نے پوچھا اجنبی نے کوئی جواب نہ دیا آسم نے اس کے چہرے کا نکاب نوچ کر پھینک دیا اور کچھ دیر بدحواسی کی حالت میں اس کے طرف دیکھتا رہا بلاخر اس نے پوچھا تم شمون کے غلام ہو بتاؤ تم اس وقت یہاں کیوں آئے ہو اور تمہارے پیچھے یہ کون تھا وہ چلایا میں بے قصور ہوں وہ کلڈاکو تھا اور میرا پیچھا کر رہا تھا ڈاکو رات کے وقت غلاموں کے پیچھے نہیں دوڑا کرتے بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم چوری کر کے بھاگ رہے تھے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس طرف کیوں آئے ہو شمون کے غلام نے کہا خوف کی وجہ سے مجھے ہی معلوم نہیں تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں کیا تم نے شمون کے ہاں چوری کی ہے اور اس کے نوکر تمہارا پیچھا کر رہے تھے جناب میں نے اس کی بیوی کے زیورات چرائے ہیں لیکن اس وقت میرے پاس کچھ نہیں آسم امیر سے اس غلام اور شمون کی بیوی کے تعلقات کے متعلق سن چکا تھا اس لئے اس نے مزید سوالات کی ضرورت محسوس نہ کی اور غلام کو دھکا دیتے ہوئے کہا بھاگ جاؤ غلام گرتے گرتے سنبھل کر ایک طرف چل دیا اور آسم نے اپنے گھر کا روح کیا اپنے گھر سے کچھ دور آسم کو مردوں اور عورتوں کی چیخ پکار سنائی دی اور اس نے دیکھا کہ مکان کے کونے سے آگ کے شولے بلند ہو رہے ہیں وہ چند سانیے سکتے کے عالم میں وہیں کھڑا رہا اور پھر بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا مکان کے سہن میں داخل ہوا وہاں مردوں اور عورتوں کا حجوم کھڑا تھا کیا ہوا یہاں کیسے لگی آسم نے ایک آدمی کو پکڑ کر اپنے طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا اس نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں میں ابھی آیا ہوں آسم حجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا حبیرہ اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے چٹائی پر لیٹا ہوا تھا ساد اس کی ماں سالم اور چند قریبے رشتے دار اس کے پاس بیٹھے تھے حبیرہ کے سینے اور ساد کے بازو پر پٹیاں بندی ہوئی تھی چچا کیا ہوا آسم نے مسترب ہو کر سوال کیا حبیرہ نے جواب دینے کے بجائے آسم کے طرف دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی ساد اور اس کے ماں جو سسکیاں لے رہی تھی آسم کو دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اچانک اس کی نگاہ اپنے ایک نوکر پر پڑی اور اس نے چلا کر پوچھا تم کیوں خاموش ہو مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ ہمارے گھر پر کس نے حملہ کیا ہے اس نے جواب دیا جناب ہم جانوروں کا شور سن کر بیدار ہوئے تو اسطول میں آگ لگی ہوئی تھی آپ کے چچا باہر نکلے تو دیوار کے اوپر سے تیروں کی پوچھاڑ آئی اور یہ زخمی ہو گئے اس کے بعد ساد اور سالم آگے بڑھے سالم بچ گیا لیکن ساد زخمی ہو گئے پھر حملہ آور جنہوں نے دیوار پر چڑھ کر تیر چلائے تھے دوسری طرف کوت کر بھاگ گئے ہم نے ان کا پیچھا کیا تو ہمارے باگ سے نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے صرف ایک آدمی پیدل تھا ہم نے دور تک اس کا تاقب کیا لیکن اس کی رفتار ہم سے تیز تھی عباد نے ہمیں حکم دیا کہ تم گھر جا کر زخمیوں کی دیکھ بھال کرو میں اس کا پیچھا کرتا ہوں چنانچہ ہم واپس آگئے تم ان میں سے کسی کو پہچان نہیں سکے آسم نے پوچھا نہیں انہوں نے اپنے چہروں پر نکاب ڈال رکھے تھے اور وہ آدمی جو پیدل تھا اس کے چہرے پر بھی نکاب تھا جی ہاں آسم نے کہا چچا جان میں آپ کا انتقام لوں گا اس نے سعاد سے کہا تم اتمنان رکھو سعاد انہیں تمہارا خون بہت مہنگا پڑے گا آسم یہ کہہ کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اپنے غلام کو آوازیں دینے لگا عباد عباد حبیرہ نے جواب دیا عباد یہاں نہیں ہے وہ واپس آتے ہی قبیلے کے چند آدمی کے ساتھ چلا گیا تھا سالم اور منظر کے بیٹے بھی اس کے ساتھ گئے ہیں کہاں گئے ہیں آسم نے بے چین ہو کر سوال کیا منظر نے جواب دیا وہ حملہ کرنے والوں کا سراغ لینے گئے ہیں عباد ان کا گھر دیکھ کر واپس آیا تھا اور اگر انتقام کے مطالق تمہارا ارادہ تبدیل نہیں ہو گیا تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں عباد بھاگنے والے دشمن کا پیچھا کرتا ہوا جس گھر تک پہنچا تھا وہ عدی کا گھر تھا ایک ثانیے کے لیے آسم کے خون کا ہر قطرہ منجمند ہو کر رہ گیا پھر اچانک اس کے دل کی حرکت تیز ہونے لگی وہ بھاگ کر کمرے میں داخل ہوا وہاں سے گھوڑے کی لگام اٹھائی باہر نکلا اور آن کی آن میں حجوم کو چیرتا ہوا سہن کے اس کونے میں پہنچ گیا جہاں دوسرے جانوروں کے ساتھ اس کا گھوڑا بندہ ہوا تھا پھر جب گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی تو حبیرہ نے غرور سے اپنا سر بلند کرتی ہو اور منظر کی طرف دیکھا اور کہا دیکھ لیا تم نے میرے بھائی کے بیٹے کو جس وقت آسم اپنے گھوڑے کی ننگی پیٹ پر سوار ہو کر عدی کے مکان کا رکھ کر رہا تھا شمون انتہائی بیچینی کی حالت میں اپنے کمرے کے اندر ٹہل رہا تھا اور اس کا غلام سہمی ہوئی نگاہوں سے اس کے طرف دیکھ رہا تھا شمون اچانک رکھ کر اس کے طرف متوجہ ہوا تمہیں یقین ہے کہ وہ آسم تھا جی ہاں میں نے اسے چاند کی روشنی میں اچھی طرح دیکھا تھا شمون نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا آسم نے تمہیں پہچان لیا تھا جی ہاں اس نے میرے چہرے سے نقاب نوچتے ہی یہ کہا تھا کہ تم شمون کے غلام ہو پھر تم نے کیا جواب دیا جناب میں نے یہ بہانہ کیا تھا کہ میں ڈاکھوں کے خوف سے بھاگ رہا ہوں لیکن اس نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو تم نے اپنے آقا کے ہاں چوری کی ہے اور اس کے نوکر تمہارا پیچھا کر رہے تھے اور میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کا یہ الزام تسلیم کر لیا شمون قدر مطمئن ہو کر بولا تم نے اپنی ساری زندگی میں یہی ایک اکھل کی بات کی ہے اور کل تمہیں لوگوں کے سامنے چوری کرنے کے الزام میں کوڑے کھانے پڑیں گے تاکہ جو لوگ آسم سے یہ واقعہ سنیں وہ مطمئن ہو جائیں لیکن میرے لئے آسم سے جان چھڑانا مشکل ہوگا وہ ایک خطرناک آدمی ہے غلام نے کہا جناب آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے مجھے یقین ہے کہ حبیرہ کے خاندان کی آدمی اب تک عدی کے مکان پر حملہ کر چکے ہوں گے اور صبح تک آسو خزرج ایک فیصلہ کن مارکے کے لیے میدان میں نکل آئیں گے پھر شاید آپ کو مجھے کوڑے لگانے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے ابھی تک آسو خزرج میں سے کسی نے ایک دوسرے کے گھر پر حملہ نہیں کیا تھا کل ان کے جوش و خروش کا یہ عالم ہوگا کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے ہم نے جواگ لگائی ہے اسے بجھانا آسم یا عدی جیسے لوگوں کی بس کی بات نہیں عدی سہن میں بھاگتے ہوئے گھوڑی کی آہت سن کر گہری نیند سے بیدار ہوا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اس کے ساتھ ہی دوسرے بستر پر عدی سو رہا تھا عدی نے اس کا بازو جھنجوڑ کر جگایا اور کہا بیٹا معلوم ہوتا ہے کوئی گھوڑا کھل گیا ہے عدی نے اٹھ کر کہا میں دیکھتا ہوں اباجان لیکن بیٹا خالی ہاتھ مت جاؤ ہو سکتا ہے کہ باہر کوئی چور ہو عدی نے اپنے سرہانے کے کھونٹی میں لٹکی ہوئی تلوار اتاری اور دروازی کی طرف بڑھا پاس ہی نومان کی آواز سنائی دی کیا ہے اباجان کچھ نہیں شاید کوئی گھوڑا کھل گیا ہے اتبا نے آہستہ سے کنڈی کھولی اور کیوار کا ایک پٹ کھول کر باہر جھانکنے لگا ایک گھوڑا بدھاواسی کے حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اتبا نے اسے پکڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ رسہ ٹوٹا نہیں بلکہ کسی تیز چیز سے کٹا گیا ہے پھر اچانک اس نے دیکھا کہ گھوڑے کی پچھلی ران میں ایک تیر پیوست ہے اور اس کی حرانی استراب میں تبدیل ہونے لگی اس نے جلدی سے تیر نکال کر ایک طرف پھینک دیا اور گبراہٹ کے عالم میں نوکروں کو آواز دینے لگا استبل کی طرف سے دوسرے گھوڑے کی ہنہناہٹ کی سوا کوئی جواب نہ آیا تو وہ گھوڑے کو لے کر آگے بڑھا اچانک ایک تیر اس کے بائیں بازو پر آ کر لگا اور وہ چیخ مار کر سہن کے کونے میں خجور کے درختوں کے طرف دیکھنے لگا پھر یکے بعد دیگرے دو تیر آئے ایک اس کے کندے میں پیوست ہو گیا اور دوسرا اس کے گردن کو چھوٹا ہوا نکل گیا وہ ڈاکو ڈاکو کہتا ہوا ایک طرف ہٹا تو استبل کے طرف سے پانچ شے مسلح آدمی نمودار ہوئے اتبا نے مڑ کے مکان کے دروازے کا روح کیا لیکن پانچ اور آدمی درختوں والے کونے سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک رہے تھے اب خوف کی جگہ اس کا مدافیانہ شعور بیدار ہو چکا تھا اچانک ادی امیر اور نمان کمرے سے باہر نکلے اور اتبا کے بائیں جانب کے حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑے امیر کے پہلے وار سے ایک آدمی زخمی ہو کر گر پڑا اور باقی الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے ادی اور نمان اتبا کے قریب پہنچ گے لیکن امیر دشمن کو پیچھے ہٹاتا ہوا سہن کی دیوار کے قریب جا چکا تھا اتبا چلایا امیر امیر پیچھے آ جاؤ اس طرف دشمن کے تیر انداز چھپے ہوئے ہیں امیر مر کر پیچھے بھاگا لیکن یکے بعد دیگرے اس کے چار تیر لگے اور وہ موں کے بل گر پڑا اتبا چلایا اباجان آپ اندر چلے جائیے یہ بہت زیادہ ہیں اور ساتھ ہی اس نے پوری شدت کے ساتھ دائیں ہاتھ کی ٹولی پر حملہ کر دیا ادی اور نمان پیچھے ہٹنے کے بجائے بھاگ کر اسے جاملے ادی پوری قوت کے ساتھ چلا رہا تھا نمان تم اندر چلے جاؤ دروازہ بند کر لو ایک اور آدمی نے اتبا پر دوسرا وار کیا لیکن ادی نے اس کی تلوار اپنے تلوار پر روک لی اور اتبا اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا اس عرصے میں باقی حملہ آور جنہیں امیر نے بائیں ہاتھ دھکیل دیا تھا اپنے ساتھیوں سے آمیلے اور ان کے شدید حملے سے ادی اور نمان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا ٹھہرو تم جانتے ہو کہ اب ہمارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ادی نے یہ کہہ کر دیوار سے پیٹھ لگا دی اور حملہ آوروں نے اپنے ہاتھ روک دیا ادی نے قدرے توقف کے بعد کہا اگر تمہیں گھوڑوں کی ضرورت ہے تو لے جاؤ لیکن ہم پر رحم کرو ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ایک آدمی نے کہا اہمکو تم کیا سوچ رہے ہو انہیں جلدی ختم کرو عطبہ جو گردن چکائے کھڑا بار بار اپنی پیشانی سے خون پہنچ رہا تھا چلایا اباجان آپ ان سے رحم کی درخواست نہ کیجئے ابھی میں زندہ ہوں اور یہ کہہ کر اس نے غیر معمولی شدت کے ساتھ دشمر پر حملہ کر دیا یہ حملہ جس قدر شدید تھا اسی قدر غیر متوقع تھا لیکن یہ ایک دم توڑتی ہوئے آدمی کا اندھا جوش تھا انہوں نے چند قدم پیچھے ہٹنے کے بعد پلٹ کر حملہ کیا چشم زدن میں بیق وقت کئی تلواریں عطبہ کی جسم میں اتر گئیں اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا عدی اور نومان آگے بڑھے لیکن عدی چند قدم اٹھانے کے بعد موں کے بلگر پڑا اور نومان کے پاؤں زمین میں پیوست ہو کر رہ گئے وہ جھک کر اپنے باپ کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا چند قدم دور عطبہ کی لاش تھنڈی ہو چکی تھی لیکن حملہ آور ابھی تک بے تہاشا اس پر تلواریں پرسا رہے تھے اچانک کونے کے کمرے سے نسوانی چیخیں سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اتبا کی لاش مسخ کرنے والوں میں سے ایک آدمی چیخ مار کر گر پڑا حملہ آور ششتر ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ دریچے سے دوسرا تیر آیا اور ایک آدمی اور زخمی ہو کر زمین پر آ رہا سمیرہ کھڑکی سے سر نکال کر چلائی نومان جلدی کرو اباجان کو اندر لے آؤ نومان نے ادھی کو سہارا دے کر اٹھایا اور وہ درد سے کرہتا اور لڑکھڑاتا ہوا اس کے ساتھ چلنے لگا سمیرہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور یہ دونوں ادھی کو سہارا دے کر اندر لے گئے اور اسے بستر پر لٹا کر دروازہ بند کر دیا ادھی اپنی رہی صحیح قوت بروے کار لاتے ہوئے چلائیا نومان اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو ہم مکان کے اندر چوہوں کی طرح مارے جائیں گے تم مغرب کے طرف سے دیوار پھاند کر باہر جا سکتے ہو اگر تم قبیلے کے لوگوں کو خبردار کر سکو تو ممکن ہے وہ ہماری مدد کو پہنچائیں سمیرہ نے کہا نومان جاؤ میں کھڑکی سے تیر چلا کر انہیں اپنی طرف متوجہ رکھتی ہوں ادھی کا گھر آبادی سے بلکل الگ اور چاروں طرف سے باغوں میں گھرا ہوا تھا نومان کمرے سے باہر نکلتے ہی مغربی دیوار کے ساتھ ساتھ بھاگتا ہوا خجور کے ایک درخت کے قریب پہنچا تو یکے بعد دیگرے دو سنسناتی ہوئے تیر اس کے قریب سے گزر گئے اور ساتھ ہی حملہ کرنے والوں کی چیخ پکار سنائی دینے لگی اسے پکڑو مارو روکو وہ دوسری طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے نومان نے انتہائی پھرتی سے خجور پر چڑھ کر ایک پاؤں دیوار پر رکھا اور کسی توقف کے بغیر باہر چلانگ لگا دی چند ثانیے بعد ایک آدمی اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہا تھا اب تم کیا سوچ رہے ہو ان کا ایک آدمی دیوار پھاند کر باہر نکل گیا ہے اگر اس کا لڑکا بھاگ گیا ہے تو اب اس کمرے میں عدی کے لاش اور ایک لڑکی کے سوا اور کچھ نہیں اور یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم اس کے تیروں کے خوف سے بھیڑوں کے طرح بھاگ رہے ہیں اگر حمد ہے تو میرے ساتھ آؤ وہ درختوں کے سائے سے نکل کر بھاگتے ہوئے دروازے کے طرف پڑھے سمیرہ کے تیر سے ایک آدمی زخمی ہوا لیکن باقی اس کی ذت سے نکل کر دروازے کے سامنے پہنچ گئے باہر سے آواز آئی عدی تم آگ میں جلنے سے پہلے اپنے بیٹوں کی لاشیں نہیں دیکھو گے عدی نے کہا میں تمہیں آگ لگانے سے نہیں روک سکتا لیکن یاد رکھو اس آگ کے شولی میرے گھر تک محدود نہیں رہیں گے عوس اور خزرج نے ہمیشہ مردوں کی طرح ایک دوسرے کو میدان میں لڑکا رہا ہے بزدلوں اور چوروں کی طرح رات کے وقت کسی کے گھر پر حملہ نہیں کیا مظلوم نہ بنو عدی کیا تم نے رات کے وقت ہمارا گھر جلانے کی کوشش نہیں کی میں لات منات حبل اور عزا کی قسم کھاتا ہوں میں ابراہیم کے خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے کسی کے گھر کو آگ نہیں لگائے تم کون ہو میں سالم ہوں حبیرہ کا بیٹا اب تم ہمارے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے کچھ دیر باہر سے کوئی جواب نہ آیا سمیرہ دروازے کی ایک دڑار سے سہن کی طرف دیکھ رہی تھی حملہ آور دروازے کی سامنے گھاس اور خجور کے سوکھے پتوں کا ڈھیر لگا چکے تھے ایک آدمی جس کے ہاتھ میں گھاس کی مشل تھی آگے بڑھا لیکن دوسرے نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئی کہا ٹھہرو مجھے اس سے بات کر لینے دو پھر اس نے بلند آواز میں کہا ادھی ہم تمہیں ایک بہادر آدمی کی طرح مرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں ہمیں آگ لگانے پر مجبور نہ کرو اگر تم باہر نکل آئے تو ہم تمہاری لڑکی کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن اگر اس نے دروازہ کھلنے پر تیر چلانے کی کوشش کی تو اس کا انجام تمہارے بیٹوں کی انجام سے زیادہ عبرت تاک ہوگا ادھی نے کہا ٹھہرو میں باہر آ رہا ہوں سمیرہ اسے چمٹ کر چلائی نہیں نہیں ابباجان آپ اس طرح میری جان نہیں بچا سکتے ادھی نے اپنی ساری قوت بروے کار لاتے ہوئے اسے ایک طرف دھکیل دیا اور کنڈی کھول کر باہر آ گیا اس کا لباس خون سے لتھڑا ہوا تھا حملہ آور ایک نصف دائرے میں اس کی طرف بڑھے ان کی تلواریں آگ کی روشنی میں چمک رہی تھی ادھی دروازی کے قریب دیوار سے پیچھ لگار کر کھڑا ہو گیا حملہ آور اب کسی بیتابی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے انتہائی اتمنان سے تلواریں بلند کیے آگے بڑھ رہے تھے اچانک سمیرہ ہاتھ میں تلوار لیے کمرے سے باہر نکلی اور پلک جھپکتے ہی اپنے باپ اور حملہ آوروں کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی ادھی چلائیا سمیرہ تم اندر چلی جاؤ سمیرہ سمیرہ اس کی آواز حملہ آوروں کی چیخوں اور کہکہوں میں گم ہو کر رہ گی اور وہ نڈھال ہو کر گر پڑا جابر نے اپنے ساتھیوں سے کہا ٹھہرو تم ایک طرف ہٹ کر تماشا دیکھو وہ رک گئے جابر نے سمیرہ پر چاند بار کیے اور وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگی ایک آدمی چلائیا باہر باغ کی طرف سے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دے رہی ہے کوئی آ رہا ہے یہاں سے بھاگو وہ بدحواس ہو کر پھاٹک کی طرف دیکھنے لگے ایک آدمی نے کہا تم بدحواس کیوں ہو گئے راستے میں ہمارے ساتھی پیرا دے رہے ہیں اگر اس طرف سے آنے والا کوئی دشمن ہوتا تو وہ نقارہ بجا کر ہمیں خبردار کر دیتے جابر کی بدحواسی سے سمیرہ کوٹنے کا موقع مل گیا اور اس نے اچانک اس پر حملہ کر دیا اب جابر پیچھے ہٹ رہا تھا اور وہ پی در پی اس پر وار کر رہی تھی مسود چلایا تم کیا دیکھ رہے ہو یہ عورت نہیں کوئی چڑیل ہے یہ کہہ کر اس نے پہلو سے حملہ کر دیا سمیرہ بائنگ کندھے پر ایک گہرا زخم کھا کر ایک طرف ہٹی لیکن جابر نے ایک سیدھا وار کیا اور اس کے تلوار کی نوک اس کے سینے میں اتر گئی وہ آگ کے علاو کے پاس گر پڑی سہن میں تھوڑی دیر کے لیے ایک سنناٹا چھا گیا ادھی اپنی جگہ سے اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا ڈگمگایا گرا اور دوبارہ اٹھنے کے ایک ناکام کوشش کے بعد رینگتا ہوا سمیرہ کے قریب پہنچ گیا سمیرہ سمیرہ میری مظلوم بیٹی مسود چلایا تم کیا دیکھ رہے ہو اسے ختم کرو وہ لوگ جو تھوڑی دیر قبل ادھی کے خون کے پیاسے تھے اپنے سامنے ایک لڑکی کی لاش دے کر خوف صدا نظر آتے تھے بدوی قبائل کی لڑائیوں میں اس قسم کے واقعات ایک عام بات تھی لیکن یسرب کے نسبتاً محذب لوگوں کے نزدیک ایک لڑکی کا قتل ایک غیر معمولی واقعہ تھا اس کے علاوہ گھوڑے کی ٹاپ اب بہت قریب سنائی دے رہی تھی اور وہ لوگ ادھی سے زیادہ دروازے کے طرف دیکھ رہے تھے سرپٹ سوار سہن میں داخل ہوا اور ان کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے کود پڑا یہ آسم تھا سالم نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتی ہوئے کہا اخی ہم ان سے انتقام لے چکے ہیں یہ ادھی ہے اور اس کے دو بیٹوں کی لاشیں بھی سہن میں پڑی ہوئی ہیں یہ وہ لڑکی ہے جس نے جابر پر حملہ کیا تھا آپ کہاں تھے آسم نے آگے بڑھ کر علاوہ کے قریب ایک دلخراش منظر دیکھا اور چند ثانییں سکتے کے عالم میں کھڑا رہا پھر وہ اس کی لاش کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنی گود میں لے کر چلایا سمیرہ سمیرہ میری طرف دیکھو مجھ سے بات کرو میں تمہارا آسم ہوں لیکن سمیرہ کے پاس اس کی التجاؤں کا کوئی جواب نہ تھا اور آسم کی آواز سسکیوں میں تبدیل ہو رہی تھی ادھی نے درد سے کراتے ہوئے اپنے گردن اٹھائی اور اکہا آسم تم بہت دیر سے آئے سمیرہ اب تمہاری طرف نہیں دیکھے گی اسے امیر اور اتپا نے اپنے پاس پلا لیا ہے آسم اچانک اپنے جگہ سے اٹھا اور اس نے پوری قوت سے جابر کو دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا پھر چشم زدن میں اپنے تلوار نیام سے نکال لی مسود کو چند قدم پیچھے دھکیلنے کے بعد اس نے پوری قوت کے ساتھ ایک وار کیا اور مسود کی لاش زمین پر تڑپنے لگی جابر نے اٹھ کر اکب سے وار کرنے کی کوشش کی لیکن ادھی چلایا آسم پیچھے دیکھو آسم نے مڑ کر دیکھا تو وہ جابر کی تلوار کی زد میں آ چکا تھا اس نے اچانک ایک طرف جیست لگا دی جابر کی تلوار کی نوک زمین پر جا لگی اس کے ساتھ ہی آسم نے ایک بھرپور ہاتھ مارا اور جابر کی تلوار آسم کی تلوار سے ٹکرانے کے بعد اس کے ہاتھ سے نکل کر چند قدم دور جا گرے جابر چلایا بھائیو تم کیا دیکھ رہے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے آسم اپنے ہوش میں نہیں اس پر ابھی تک ادھی کے جادو کا اثر ہے میری جان بچاؤ لیکن کسی کو آگے بڑھنے کی جورت نہ ہوئے آسم نے اپنے ہاتھ کو جنبش دی اور تلوار کی نوک جابر کے سینے میں اتر گئی وہ گرا آسم نے ایک جنون کسی حالت میں پے درپے اس کے تڑپتی ہوئی لاش پر کئی وار کیے آسم سہن کے بیچ میں رک گیا اور اس نے غصے سے لرستی ہوئی آواز میں کہا بزدلو میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ ہمارے گھر پر شمون یہودی کے آدمیوں نے حملہ کیا تھا اور عدی کو اس بات کا علم بھی نہ تھا جب شمون کے آدمی ہمارے گھر پر حملہ کر رہے تھے میں عدی کے ساتھ اس کے باغ میں بیٹھا ہوا تھا لیکن اب باتوں کا وقت گزر چکا ہے تمہیں صرف لڑنے کا شوق تھا اور میں تمہارا یہ شوق پورا کرنا چاہتا ہوں اب بھیڑوں کا طرح بھاگ کیوں رہے ہو آؤ آن کی آن میں سہن خالی ہو گیا لیکن سالم آسم کے قریب کھڑا رہا آسم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے زبدستی کھینچتا ہوا سہن کے دروازے تک لے گیا سالم چلا رہا تھا اخی تم مجھے بھی جابر اور مسود کی طرح قتل کیوں نہیں کر دیتے اب میں قبیلے کے سامنے کیا مو لے کر جاؤں گا آسم نے اسے پوری قوت کے ساتھ دروازے سے باہے دھکیل دیا اور وہ چند قدم کی فاصلے پر موں کے بل جا پڑا پھر وہ جلدی سے اٹھا اور ایک ثانیے آسم کے طرف دیکھنے کے بعد بھاگتا ہوا باغ میں روپوش ہو گیا آسم کچھ دیر بے حصو حرکت کھڑا سہن میں بکھری ہوئے لاشوں کے طرف دیکھتا رہا یہ تمام واقعات اسے ناقابل یقین معلوم ہوتے تھے وہ اپنے دل کو تسلیہ دینے کی کوشش کر رہا تھا یہ ناممکن ہے سمیرہ کو موت نہیں آسکتی یہ ایک خواب ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سمیرہ کو موت آجائے اور میں زندہ رہوں اچانک اس نے ایک جھر جھری لی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا سمیرہ کی لاش کی طرف بڑھا سمیرہ سمیرہ اس کی لاش کو اپنے سینے سے بھیج کر چلایا میری طرف دیکھو مجھ سے بات کرو مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ سمیرہ میں تمہارا مجرم ہوں کاش کاش میں یہاں نہ آتا کاش ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھتے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ ہماری محبت اس گھر کے لیے جہنم کی آگ بن جائے گی عدی اس کے قریب پڑا اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا اور باہر آدمیوں کی چیخ پکار سنائی دے رہی تھی لیکن آسم کو اپنے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہ تھا وہ بار بار سمیرہ کی چہرے کے طرف دیکھتا اور پھر اس کی لاش کو اپنے سینے سے لپٹا لیتا باہر کی چیخ پکار سہن کے اندر پہنچ چکی تھی لیکن آسم کو کسی خطرے کا حساس نہ تھا کسی نے بلند آواز میں کہا تم کیا دیکھ رہے ہو یہ آسم ہے اسے پکڑ لو اسے مار ڈالو کسی نے کہا نمان سب سے پہلے تمہیں وار کرنے کا حق ہے نمان نے آگے بڑھ کر تلوار بلند کی لیکن عدی جو بظاہر اپنا سفر حیات ختم کر چکا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسم کے سر پر تان دی اور چلایا نہیں نہیں اسے کچھ نہ کہو اس نے ہماری خاطر منظر کے بیٹوں کو قتل کیا ہے اب یہ تمہاری پناہ میں ہے نمان میری آخری خواہش یہ ہے کہ تم آسم کو اپنا دوست سمجھو بھائیو آسم میرے بیٹوں کا انتقام لے چکا ہے اب تمہیں تلواریں اٹھانے کی ضرورت نہیں عدی نے یہاں تک کہہ کر ایک جھر جھری لی اور ایک طرف گر پڑا آسم سہن میں اس جگہ جہاں وہ کچھ دیر قبل سمیرہ کی لاش کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا رکا اپنی تلوار اٹھا کر نیامے کی اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد سہن کے اس کونے کی طرف پڑھا جہاں اس کا گھوڑا کھڑا تھا نمان نے اچانک بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا آپ کہاں جا رہے ہیں آسم نے بے اختیار اسے گنے لگا لیا اور اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا پوچھے معلوم نہیں ایک نوجوان نے آسم کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا اگر تمہیں ہماری پناہ میں یہاں رہنا پسند نہیں تو فوراں یسرب سے کہیں دور نکل جاؤ ورنہ اب تمہارے قبیلے کے لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے میں یسرب کو چھوڑ آہا ہوں امیدوں کے وہ چراخ جن کی روشنی میں اس نے اپنی زندگی کے ایک نئے منزل دیکھی تھی بچ چکے تھے سمیرہ کی موت اس کے نزدیک مستقبل کے تمام حوصلوں ولولوں اور امیدوں کی شکاس تھی ماضی کی روایات سے منحرف ہو کر جو الگ راستہ اس نے اپنے لئے تلاش کیا تھا ایک تاریخ غار کے کنارے ختم ہو چکا تھا اور اب اس کی حالت اس مسافر کسی تھی جسے بددلی اور مایوسی نے ہر راستے اور ہر منزل سے بے نیاز کر دیا تاہم زندگی کے ہر ولولے سے محروم ہونے کے باوجود اسے اپنے قبیلے کے ہاتھوں مرنا پسند نہ تھا یسرب اب اس کے نزدیک ایک ایسا ظلمت قدہ تھا جہاں کسی روشنی کا تصور کرنا بھی ایک طرح کی خود فریبی تھی اور شام کا روح کرتے ہوئے آسن کو صرف یہ تسکین تھی کہ وہ اس ظلمت قدے سے دور جا رہا ہے لیکن کاش اسے یہ معلوم ہوتا کہ صرف چند منزل پیچھے جبل فاران کی چوٹیوں پر آفتاب رسالت تمودار ہو چکا ہے جس کے زیا پاشیوں سے یسرب کے درو دیوار منور ہونے والے ہیں وہ جس وطن کے مستقبل سے مایوس ہو کر جا رہا ہے اس پر عرض و سما کی تمام نیمتوں کے بارش ہونے والی ہے وہ زمین جو اس کے لئے تنگ ہو چکی ہے اطراف عالم میں امن و سکون کی جو یا ان کا مرکز بننے والی ہے جہاں اس نے شر کا غلبہ دیکھا ہے وہاں نیکی کا بول بالا ہوگا جہاں اس نے بربریت وحشت اور انتقام کی انگارے دیکھی ہیں وہاں محبت کے پھول کھلیں گے آسن میں پیغمبر اسلام کے مطلق ابھی تک صرف اس قسم کی باتیں سنی تھی کہ مکہ کی زمین اس پر تنگ ہو چکی ہے قریش اسے اپنا دشمن خیال کرتے ہیں اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں اور اس پر ایمان لانے والے مٹھی بھر انسانوں کو مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں زدوکوب کیا جاتا ہے قریش ایک زبردست قوت کے مالک ہیں اور مکہ میں کسی ایسے دین کی کامیابی بئی دس قیاس ہے جس کی تعلیم ان کے مروجہ آقائد کی نفی کرتی ہو موسیقی دیا موسیقی person